اسلام علیکم ویڈیو لیکچر سیریز کے فیس ٹو میں ہم یہاں پر آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اور یہاں اب جو لیکچر تھا سیکنڈ ڈیئر کومرس اکاؤنٹنگ میں اس میں ہم نے فارمیشن پارٹنرشپ فارمیشن کو شروع کیا تھا اور پارٹنرشپ کے لیکچرز کو ہم نے ایک انٹرڈکشن لیا تھا کہ پارٹنرشپ کیا ہے اور فارمیشن کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں کچھ جو موجود تھیں تھیورٹیکل کانسٹرپس ان کے جتنے تھے وہ ہم نے ڈسکس کرے تھے اس پرٹیکلر ٹاپک میں اب مزید کچھ اور ایسی ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں اب جو بھی باتیں ہوں گی جو بھی مزید ٹیکنیکیلٹی آئے گی وہ سوالات کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے تو اب جو سوالات ہم یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم انشاءاللہ اپنے پاس جو پریکٹس اسائیمنٹ ہے جو آپ کو میں نے پریکٹس اسائیمنٹ دیا ہوا ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پریکٹس اسائیمنٹ کے کوسٹنز کے علاوہ پھر ہم انسال فیبر کے سوالات کو بھی انشاءاللہ پرپیئر کریں گے اب جو ہمارے پاس سوال ہے پریکٹس اسائیمنٹ کا سب سے پہلا کوسٹن ہے میں کوسٹن کو ریڈ کر رہا ہوں ایک نظر دیکھ لیجئے وہ کہتا ہے مسٹر سی اینڈ مسٹر ڈی فارم آ پارٹنرشپ اینڈ ایگریڈ ایس انڈر کوئی دو پارٹنر ہیں سی اینڈ ڈی انہوں نے مرچ کر کے اپنے بزنس کو فارم کیا فارمیشن سے دراصل مطلب یہ ہے کہ دو لوگ یہ دو سے زیادہ لوگ آپس میں مرچ کر کے کہ مسٹر سی کنٹریبیوٹ کیش 252,000 and transferred to the firm title office premises book value of which was 558,000 mutually agreed the value of office premises 9,000,000 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیش دیا ہے ایک دو لاک بھاوان ازار کا اور انہوں نے کہا کہ مسٹر سی نے ان کے پاس کوئی زمین تھی office premises تھا کوئی زمین تھی کوئی office تھا یہ لیے رکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے company کے نام transfer کر دی جو partnership انہوں نے بنائی ہے اس وقت اس کی book value 558,000 تھی لیکن دونوں نے agree کرا کہ 558,000 نہیں ہم اس کو اب جو اپنی books میں لکھیں گے جو newly formed company کی books میں جو لکھے جائے گی اس کی value وہ اب 9,000,000 روپے لکھے جائے گی یعنی دونوں agree تھے اس بات پر اچھا ایک ہوتی ہے book value اور ایک ہوتی ہے agreed value agreed value کو ہمیشہ prefer کیا جاتا ہے book value کے اوپر book value تو وہ ہے جو کتابوں میں آ رہی ہے لیکن agreed value وہ ہے کہ جو ہم نے اب agree کر لیا ہاں بھی اب اتنی قیمت اس کی رکھنی ہے اور یہ اس کی value آگے future میں اس کے مطابق سلے گی آگے بڑھتے ہیں point number 2 میں کہتے ہیں mr.d contribute cash 30,000 i am bringing office furniture 288,000 یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ cash لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ وہ office furniture business میں انہوں نے invest کیا ہے اب آگے وہ بولتا ہے requirement میں انٹری سے جنرل چینل record the above transaction and prepare balance sheet of the firm balance sheet بنانی ہے اور جو ہمارے پاس business میں investment ہوئی ہے اس کے انٹری بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم mr.c کی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ mr.c نے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے cash اب یہ دیکھو وہی basic concept کہ جو چیز business میں آتی ہے وہ debit اور capital credit کیونکہ ہم جب پہلے concept پہ پڑھ رہے تھے کہ business میں mr.a نے invest کیا اور فلانا فلانا تو تمام وہ چیزیں debit ہوگی جو invest کر دیتے اور capital credit ہوتا تھا partnership کے اندر چونکہ ایک سے زائد لوگوں کا capital موجود ہے تو capital partners کے نام سے credit کیا جائے گا اور اسی طرح سے balance میں بھی جو ہم لکھیں گے ان کے ناموں سے الگ شو کریں گے اس میں ان کی investment ظاہر ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے لکھ لیں کہ cash cash ہمارے پاس آیا ہے 2 52 کا اسی طرح انہوں نے office premises دیا ہے office premises 9 لاکھ روپے کا ٹھیک ہے تو یہ جائے کا total 11 52 1000 اور اس کو ہم کہیں گے capital dash c یا c capital بھی کہہ سکتے ہیں capital c کہہ لیں ایک ہی بات ہے narration آ جائے گی to record investment of mr.c entry close ہو گئی کیونکہ ان کی investment جو تھی یہاں پر مکمل ہو گئی آگے بول دیں mr.d نے contribute کیا cash اور office furniture تو اب ہم دوسری entry کی پاس کر لے دیں cash اور office furniture اور capital d نو لاکھ اٹھارہ ہزار فیگر لکھ لیا ناریشن آجائے گی تو ریکارڈ انویسٹمنٹ آف میسٹر ڈی یہاں آپ اس کو کلوز کر دیں یہ وہ انٹریز نے جو آپ نے ریکارڈ کر رہی یہ ان کی پارٹنرشپ میں انویسٹمنٹ کی دونوں پارٹنرز کی اب اس کی بیس پر ہم یہاں پر بنائیں گے بیلنس شیٹ اچھا جب پارٹنرشپ کے اندر کمپنی کا نام فرم کا نام جیسے دو لوگ پارٹنرشپ بنا رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کو منشن نہیں کیا کمپنی کا نام کیا ہے تو کیا ہوگا ان کا نام آ جائے گا بس آپ پارٹنرشپ ساتھ لگنے ہیں صرف سی این ڈی لگتے ہیں خالی ایک ہی بات ہے اچھا اب دیکھیں آپ کے پاس سب سے پہلے تو آگیا یہاں پر کیش جتنا بھی کیش ہوگا مرچ کر دیا جائے گا اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیش کتنا ہے ہمارے پاس ایک ہے دو لاکھ باون پلس اور چھ لاکھ تیس تو یہ ہو گیا آٹھ لاکھ بیاسی ازار یعنی یہاں کا کیش لے لیا اور یہ بھی کیش لے لیا اب آفیس پریمیزز ہے آفیس پریمیزز آہ ساری یہ نون کرنٹ ہے آپ کے پاس ایٹ ایٹ ٹو تھاوزنڈ یہ آگیا ٹوٹل کرنٹ ایسٹس اسی درہ نون کرنٹ ایسٹس کے اندر ہمارے پاس آفیس پریمیزز ہے اور آفیس فرنیچر ہے آفیس پریمیزز ہے ہمارے پاس نون لاکھ روپے کا اور آفیس فرنیچر ہے ٹو ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ تو گیارہ لاکھ اٹھاسی ہزار ان کا ٹوٹل ہو گیا ٹھیک ہے جی لیابیلیٹیز ہمارے پاس فیل وقت کوئی نہیں ہے ایکوٹیز پر آ جائے تو ایکوٹیز ہمارے پاس ہے کیپیٹل سی کیپیٹل ڈی کیپیٹل سی اور کیپیٹل ڈی ہمیں یہی سے نظر آ رہا ہے تو کیپیٹل سی ہمارے پاس آ جائے گا گیارہ لاکھ باون ہزار اور کیپیٹل ڈی آ جائے گا نو لاکھ اٹھارہ ہزار اگر آپ ان دونوں کو ٹوٹل کر دیں تو یہ بن جائے گا بیس لاکھ ستر ہزار ان کا ٹوٹل لے لیجئے ڈبل ایٹ ٹو پلس ڈبل ون ڈبل ایٹ تو بیس لاکھ ستر ہزار یہ ٹیلی ہوگئی بیلنشیٹ آپ کی یہ سوال تھا ہمارا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے گوشن کے ساتھ آئیں گے السلام علیکم